ہسکیل اکیس ماں باب پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد یروشلم کا رخ کر اور مقدس مکانوں سے مخاطب ہو کر ملک اسرائیل کے خلاف نبوت کر اور اس سے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں تیرا مخالف ہوں اور اپنی تلوار میان سے نکال لوں گا اور تیرے صادقوں اور تیرے شریروں کو تیرے درمیان سے کاٹھ ڈالوں گا پس کیونکہ میں تیرے درمیان سے صادقوں اور شریروں کو کاٹھ ڈالوں گا اس لیے میری تلوار اپنے میان سے نکل کر جنوب سے شمال تک تمام بشر پر چلے گی اور سب جانیں گے کہ میں خداوند نے اپنی تلوار میان سے کھینچی ہے وہ پھر اس میں نہ جائے گی پس اے آدمزاد کمر کی شائستگی سے آہیں مار اور تلخ کامی سے ان کی آنکھوں کے سامنے تھنڈی سانس بھر اور جب وہ پوچھیں کہ تو کیوں ہائے ہائے کرتا ہے تو یوں جواب دینا کہ اس کی آمد کی افوا کے سبب سے اور ہر ایک دل پگھل جائے گا اور سب ہاتھ ڈھیلے ہو جائیں گے اور ہر ایک جی ڈوب جائے گا اور سب گھٹنے پانی کی مانند کمزور ہو جائیں گے خداوند خدا فرماتا ہے اس کی آمد آمد ہے یہ وقوع میں آئے گا پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد نبوت کر اور کہے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ تو کہے تلوار بلکہ تیز اور سکل کی ہوئی تلوار ہے وہ تیز کی گئی ہے تاکہ اس سے بڑی خون ریزی کی جائے وہ سکل کی گئی ہے تاکہ چمکے پھر کیا ہم خوش ہو سکتے ہیں میرے بیٹے کا آسا ہر لکڑی کو حکیر جانتا ہے اور اس نے اسے سکل کرنے کو دیا ہے تاکہ ہاتھ میں لی جائے وہ تیز اور سکل کی گئی تاکہ قتل کرنے والے کے ہاتھ میں دی جائے اے آدمزاد تو رو اور نالا کر کیونکہ میرے لوگوں پر چلے گی وہ اسرائیل کے سب عمرہ پر ہوگی وہ میرے لوگوں سمیت تلوار کے حوالہ کیے گئے ہیں اس لیے تو اپنی ران پر ہاتھ مار یقینا وہ آزمائی گئی اور اگر آسا اسے حکیر جانے تو کیا وہ نابود ہوگا خداوند خدا فرماتا ہے اور اے آدمزاد تو نبوت کر اور تالی بجا اور تلوار دو چند بلکہ سی چند ہو جائے وہ تلوار جو مقتولوں پر کارگر ہوئی بڑی خون ریزی کی تلوار ہے جو ان کو گھیرتی ہے میں نے یہ تلوار ان کے سب پھاٹکوں کے خلاف قائم کی ہے تاکہ ان کے دل پگھل جائیں اور ان کے گرنے کے سامان زیادہ ہوں ہائے بھر کے تیگ یہ قتل کرنے کو کھینچی گئی تیار ہو داہنی طرف جا آمادہ ہو بائیں طرف جا جدھر تیرا رخ ہو اور میں بھی تالی بجاؤں گا اور اپنے کہر کو تھنڈا کروں گا میں خداوند نے یہ فرمایا ہے اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد تُو دو راستے کھینچ جن سے شاہ بابل کی تلوار آئے ایک ہی ملک سے وہ دونوں راستے نکال اور ایک ہاتھ نشان کے لیے شہر کی راہ کے سرے پر بنا ایک راہ نکال جس سے تلوار بنی امون کے ربہ پر اور پھر ایک اور جس سے یہودہ کے محصور شہر یروشلم پر آئے کیونکہ شاہ بابل دونوں راہوں کے نکتہ اعتصال پر فالگیری کے لیے کھڑا ہوگا اور تیروں کو ہلا کر بتھ سے سوال کرے گا اور جگر پر نظر کرے گا اس کے داہنے ہاتھ میں یروشلم کا کرہ پڑے گا کہ منجنکیں لگائے اور کشت و خون کے لیے مو کھولے للکار کی آواز بلند کرے اور پھاٹکوں پر منجنکیں لگائے اور دم دمہ باندھے اور برج بنائے لیکن ان کی نظر میں یہ ایسا ہوگا جیسا جھوٹا شگون یعنی ان کے لیے جنہوں نے قسم کھائی تھی پر وہ بد کرداری کو یاد کرے گا تاکہ وہ گرفتار ہوں اس لیے خداون خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تم نے اپنی بد کرداری یاد دلائی اور تمہاری خطاکاری ظاہر ہوئی یہاں تک کہ تمہارے سب کاموں میں تمہارے گناہ آیاں ہیں اور چونکہ تم خیال میں آگئے اس لیے گرفتار ہو جاؤگے اور تو اے مجروش شریر شاہ اسرائیل جس کا زمانہ بد کرداری کے انجام کو پہنچنے پر آیا ہے خداون خدا یوں فرماتا ہے کہ کلہ دور کر اور تاج اتار یہ ایسا نہ رہے گا پست کو بلند کر اور اسے جو بلند ہے پست کر میں ہی اسے اُلٹ 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 دوں گا پر یوں بھی نہ رہے گا اور وہ آئے گا جس کا حق ہے اور میں اسے دوں گا اور تُو اے آدمزاد نبوت کر اور کہے خداون خدا بنی امون اور ان کی تانہ زنی کی بابت یوں فرماتا ہے کہ تُو کہے تلوار بلکہ کھینچی ہوئی تلوار خون ریزی کے لیے سکل کی گئی ہے تاکہ بجلی کی طرح بسم کرے جبکہ وہ تیرے لیے دھوکہ دیکھتے ہیں اور جھوٹے فال نکالتے ہیں کہ تجھ کو ان شریروں کی گردنوں پر ڈال دیں جو مارے گئے جن کا زمانہ ان کی بد کرداری کے انجام کو پہنچنے پر آیا ہے اس کو میان میں کر میں تیری پدائش کے مکان میں اور تیری زاد بوم میں تیری عدالت کروں گا اور میں اپنا کہر تجھ پر نازل کروں گا اور اپنے غزب کی آگ تجھ پر بھڑکاؤں گا اور تجھ کو حیوان خسلت آدمیوں کے حوالہ کروں گا جو برباد کرنے میں ماہر ہیں تو آگ کے لیے اندھن ہوگا اور تیرا خون ملک میں بہے گا اور پھر تیرا ذکر بھی نہ کیا جائے گا کیونکہ میں خداون نے فرمایا ہے موسیقا موسیقا موسیقا